پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا کہ گارمنٹ فیل ہو گئی ہے تو ڈھائی سال بڑے سبر سے گزارے بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی اور آپوزیشن میں تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کر رہی ہیں جب تک این آروں نہیں ملنا پھر ابھی بھی کل ان ساروں نے مل کے کوئی ڈراما کیا کہ پاکستان پر وادی کی طرف چلا گیا حکومت آتے ہی پہلے ہفتے میں ہمیں ناکام قرار دیا گیا ڈھائی سال بہت سبر سے گزارے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو کہتے ہیں کہ حکومت گرا دو مافیا سٹوری پکڑے جانے پر پریشان ہے جب تک انہیں این آروں نہیں ملتا تنقید کرتے رہیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا چگلہ ہفتہ پیش ہوگا اور ایک لاٹ مار کے وہ آئی ایم ایس کے پروگرام سے نکل جائیں گے یہ تو اب خان کا موقع ہے پیشہ بھی ہے معیشت ترقی بھی کر رہا ہے تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے لاول گھٹو کا معیشت پر تنزیہ انداز کہا مشکل وقت وزیراعظم کے ایٹی ایمز کے لیے ختم ہوا ہے سب اچھا ہے تو پھر آئے ایم ایف سے نکلیں پیپلز پارٹی دور کی طرح تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کریں پوجھ کی تنخواہوں میں بھی ایک سو پچھتر فیصد اضافہ کا مطالبہ بولے وزیراعظم تو کہتے تھے نبوے دن میں احتساب ہوگا آج رائیونڈ کا وزیراعظم لندن میں بیٹھا ہے رائیونڈ کا وزیراعظم کو conviction کے باوجود باہر بیجا جاتا ہے لندن میں بیٹھا ہے اس انصاف کا نظام میں اس احتساب کا نظام میں اس نیا پاکستان جہاں نرو نے ہی دیا جاتا ہے بلاول بھٹو کے والد بھی آئیم ایف کے پاس گئے تھے آپ کے دور میں عوام لوڈ شیڈنگ اور گیس کو رو رہے تھے اور آپ معیشت کو رو رہے ہیں وزیر مملکت پروخ حبیب کے جیال قائد کو جوابات کہا بلاول کی مثال ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا والی ہے خود انہیں غلط عدد شمار بتائے جا رہے ہیں سندھ کا تو یہ حال ہے کہ جتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا ہو دا آپ کو کرزوں کا ڈر ہے تو سویس بینکس کا پیسہ واپس لے آئیں سندھ کا بینہ نے پینشن اسلاحات کی اصولی منظوری دے دی جلڈ ریٹائلنٹور پابندی کم از کم پچیس سال سرویس اور پچمن سال ام لازمی آخری تنخواہ کے بجائے تین سال کی اوسط تنخواہ کے حساب سے پینشن لگائے جائے گی پینشن صرف نیکس ٹوکن فیملی ممبرز تک محدود ہوگی کھانے کی اشیاء نایاب ہو رہے ہیں صرف پاکستان نہیں اقوام متحدہ فوڈ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مئی میں دنیا بھر سے اشیاء خرونوش کی قیمتیں دس سال کی تیز ترین شرح سے بڑھ گئی ہا اور دورہ انگلینڈ اور ویسلیز کیلئے قومی سکارٹس کا اعلان ہارس سہیل اماعت وسیم کی ٹیس سکارٹ میں باپسی آزم خان پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی اور سلمان علی ونڈے سکارٹ میں شامل یاسشہ کی شمولیت پٹنس سے مشروط پاک انگلینڈ پہلا ونڈے آٹھ جولائی کو ہوگا پاک ویسلنڈیز ٹی ٹوینٹی سیریز 27 جولائی سے ہوگی چیف سیلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں نئے کھلاریوں پر نظر ہے ٹیم میں بیلنس لانا چاہتے ہیں ہر کھلاری اسکارٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا